بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج میں اپنے پورے گارڈن کی آپ کو سہر کراتا ہوں اور دکھاتا ہوں میں نے کیا کیا یہاں پہ گروہ کیا ہوا ہے کیا تھوڑی سی محنت تھوڑی سی لگن اور تھوڑا سا جذبہ آپ کے اندر آ جائے تو آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو جو بھی یہ یہاں پہ گروہ کیا ہوا ہے اس سارا میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے جذبے کو اُبھار سکیں اور آپ بھی یہ کام انشاءاللہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے تو یہ جی میرے پاس ہائی بریڈ موٹے والا اٹماٹر ہے اور اس کو میں نے ایک گروہ بیک کے اندر یہ دیکھ لیں آپ اس گروہ بیک کے اندر گروہ کیا ہے اور اس کے پودے کتنے ہیلڈی ہیں کتنی سٹیم موٹی ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور تماٹر لگنا شروع بھی ہو گئے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تماٹر لگ رہے ہیں اور اس میں فلاور بے تہاشا آیا ہوا ہے بہت زیادہ پھول آیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا تماٹر اب سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ کتنے سارے پودے آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں اور پھر آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کھیرے ہیں یہ کھیرے کی بیلیں اور کھیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بھی فلاورنگ سٹارٹ کر دیا یہ اس کی فلاورنگ آ چکی ہے بیلیں بڑی ہو گئی ہیں کافی اور اس میں یہ کالی توری کی بھی ایک بیل کہیں سے نکل کے آئیے دور سے یہ کالی توری اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایک بلانٹ ہے میں آپ کو جلدی جلدی تھوڑا سا ریویو کرا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو کے لیندھ جو ہے نا وہ زیادہ نہ ہو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اتنے لمبی ویڈیو سے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ہیلدی اور زبردست یہ جی میرے پاس چیری ٹیماتر یہ سارا چیری ٹیماتر ہے دونوں قسم کے ٹیماتر لگائے ہوئے ہیں اور بہترین گروہ کر رہے ہیں یہ بھی اس گملے میں ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس گملے کے اندر گروہ کر رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کے ٹیماتر لگا ہوا بھی ہے تو ادھر آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ ٹیماتر چھوٹے سے پودے میں کتنے سارے ٹیماتر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پورے بنچ کے بنچ بننا شروع ہو گئے ہیں یہ اوپر بھی بنچ بن رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس جی آگی ہے یہ تر کے پودے ہیں اور یہ ابھی چھوٹے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ ہیں بھی ہیلڈی کافی اچھے بہترین زبردست اور یہ آگی ہمارے پاس شملہ میرچ یہ دیکھیں یہ شملہ میرچ کے پودے یہ آپ کو شملہ میرچ اور یہ میں بیچ میں دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہنی فگ ہے اٹیلین اور ایک فٹ کا پودا ہے اور ایک فٹ کا پودا جو ہے وہ فروٹنگ پہ ہے تو یہ میرے پاس موسی زبرینہ بنانا یہ دیکھیں جی یہ موسی زبرینہ ہے یہ بنانا آپ کے سامنے یہ کتنا زبردست گروہ کر رہا ہے اور یہ تقریباً پانچ سے چھ فٹ پہ ہائٹ پہ جا کے پھل دے دیتا ہے یہ بھی سارا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ شملہ ہے اور یہ جی میرے پاس بینگن کے پودے ہیں یہ یہ دیکھیں بینگن اس میں لگے ہوئے ہیں یہ بینگن لگ بھی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا بینگن ہے اور یہ گول والا بینگن یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سروائیف کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں دو بینگن جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں اگر آپ ٹرائی کریں تو یقین جانے کہ آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنے گھر میں کافی سارا فروٹ لے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا جذبہ چاہیے اور لگن بھی چاہیے تو یہ شملہ مرش یہ ہمارے پاس چائف ہے یہ چائف کے پودے یہ دیکھیں اور جی آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگی ہے بھنڈی اور بھنڈی کے آپ پودے دیکھ لیں کہ یہ اس ٹائم فروٹنگ پہ ہیں کتنے ہیلڈی ہیں اور یہ فلاورنگ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فلاورنگ اور یہ نیچے بھنڈی بھی لگی ہوئی ہے پرسوں ہم نے اتاری بھی ہے بھنڈی یہ دیکھیں اور یہ ابھی بھی کافی ساری لگ بھی رہی ہے ماشاءاللہ اور اس طرح یہ ہمارا بھنڈی کا جو ہے وہ چل پڑا ہے نظام یہ دیکھیں یہ ساری بھنڈی ہے اور کس میں لگائی ہوئی ہے یہ جو ہمارے پاس شٹرنگ کے پھٹے پڑے تھے یہاں پہ میں نے اس کو جسٹ دو دو چار چار کیلیں لگوائی ہیں اور یہ میں نے اس کا ڈبا بنوا دیا ہے تقریباً چھے چھے انچ کا ڈبا ہوگا اس کو ڈبل کر کے میں نے اس کے اندر سیڈ ڈال دیا ہے بھنڈی کا اور اس سے پہلے میں نے اس سے آلو لیے ہیں آلو گروہ کی ہوئی تھے یہ جی اب آگے ہمارے پاس کالی توری یہ دیکھیں جی کالی توری آپ کے سامنے یہ کالی توری ہے یہ دیکھیں یہ کالی توری لگی ہوئی ہے یہ کالی توری لگی ہوئی ہے دیکھیں کتنے زبردست ہمارے پاس کالی توری یہ دیکھیں جی اب اتنے سے پودے میں ہم اتنی ساری سبزیاں لے سکتے ہیں اور اس کا گروہ بیگ یہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گروہ بیگ کے اندر یہ گروہ کر رہا ہے اور یہ ہماری کالی توری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دھنیا گروہ کیا ہوا اور دھنیا کو سایا چاہیے اور یہ بہترین گروہ کر رہا ہے اب یہ نکل رہا ہے یہ دیکھیں تو میں نے اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس چادر کے نیچے سایا بن گیا اور کافی سارا دھنیا میرا گروہ کر رہا ہے ماشاءاللہ اور آگے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ سارا پورشن جو ہے ایک سائیڈ یہ پدینہ ہے یہ دیکھیں جی یہ پدینے کے ہمارے پاس یہ سارا کٹنگ سے گروہ کیا اور یہ سارا گروہ بیگ میں ہے یہ ایک پلاسٹک کی بالٹی ہے اس میں ہے اور یہ اس طرح یہ دیکھیں جی ہمارے پاس کتنا زبر اور بہترین پدینہ جو ہے گروہ کر لیا ہم نے اور یہ کریٹ ہے ایک شیل ہے اس میں ہے باقی یہ سارے ہمارے پاس جو ہیں اس کے اندر ہم نے گروہ بیگ کے اندر گروہ کیا ہے تو یہ ہمارے گملے میں تھا جس سے ہم نے بہت سارا پدینہ تیار کیا ہے تو یہ ہمارے پاس لیسن تھا جو اب ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم نے ہارویسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھائی شہتوت ہے یہ دیکھیں جی یہ تھائی شہتوت اور یہ ہے جنکو بلوبا یہ بڑا زبردست میڈیشنل پلانٹ ہے اور بڑی کمال کی چیز ہے یہ ہمارے پاس آگے ہے ریڈ رات کی رانی اور یہ ہے انار پیچھے ہمارے پاس ہے گجی بیری اور پھر یہ ہے چوکلیٹ وائن تو میں نے کہا کہ ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ سارا اپنے گارڈن کا ہمیں ریویو کرائیں تو میں اس کی فرمیش پوری کر رہا ہوں یہ جوہی کے فلاور یہ دیکھیں یہ جوہی کے فلاور ہیں یہ وائن ہے بیل ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے یہ جاسمینم پولینثم ہے جاسمینم پولینثم دونوں ہی بڑی کمال کی خوشبو کرتے ہیں آگے جی ہمارے پاس یہ آگیا ہے قدو یہ دیکھیں جی قدو لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ قدو کتنا زبردست بنا ہوا ہے اور یہ بھی شیل کے اندر میں نے گروہ کیے ہیں صرف آپ کو جذبہ دلوانے کے لیے ویڈیو اور آور ویو آپ کو کروار ہوں یہ میرا سارا قدو ہے جو میں نے ہینگ کیا ہوا ہے ایک لوہے کا سٹینڈ بنوا کے اور اس کے اوپر میں نے سارا چڑھایا ہوا ہے اور اس میں قدو لگ رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست اور بہترین تو آپ بھی کوشش کریں ہمارے شانہ با شانہ چلیں اور آپ بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں جی کتنا زبردست قدو جو ہے وہ لگ رہے ہیں تو یہ جی آگے ہمارے پاس ٹینڈی ہے یا اس کو مادو بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بننا شروع ہو گیا اور کتنا زبردست زکینی اس کو کہتے ہیں زکینی اور یہ اس کے فلاور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت فلاور ہیں اور اب یہ فروٹنگ سٹارٹ کر چکا ہے یہ دیکھیں یہ بھی لگی ہوئی فروٹنگ ایک منہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اور یہ بہت کمال کا فلاور ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت فلاور کے ساتھ گروہ کر رہا ہے یہ میرا ایک وہی جو ڈبے تھے اس کے اندر میں نے مٹی ڈال کے لگایا ہوا ہے تو میں دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو تھوڑا سا ابھارا جا سکے آپ کے اندر جذبہ لائے جا سکے آپ کو اس طرف راگب کیا جا سکے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے گھر کے اندر آرگینک ویجیٹیبل جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں یہ جی ہمارے پاس کریلے کے چار پوٹ ہیں اور آپ دیکھ بھی رہیں اور کتنا زبردہ سے اس میں یہ کریلہ اس میں فلاور بھی آئے ہوئے تھے دیکھتے ہیں کوئی اس میں بننا شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ بننا بھی شروع ہو جائیں گے اب میں نے اس میں کل فلاور دیکھے تھے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ہمیں کریلہ بھی دے گا اور کریلہ اس طرح ہمارے پاس بہت اچھا گروہ کر رہا ہے تو یہ چار پوٹ جو ہیں وہ کریلے کے ہیں اور اس کی بیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پڑی ہیں ابھی میں نے اس کو سٹک وغیرہ نہیں لگائی تو وہ بھی لگا لیں گے انشاءاللہ اس کو بھی کرتے ہیں یہ جی آگے آگے ہری میرچ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہری میرچ ہے اور ہری میرچ اسی چھوٹے گروہ بیک کے اندر میں نے گروہ کیا ہوا اور یہ دیکھیں جی میرچیں بہت زبردست لگی ہوئے میں جلدی جلدی میں آپ کو ساری چیزیں دکھا رہا ہوں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ ہو اور پھر آپ اکتاب بھی تو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے ساری ہماری میرچیں اور میرچوں کا ریزلٹ آپ کے سامنے پودے کتنے ہیلڈی اور گروہ بیک وہی جو ٹیماتر کو لگا وہی گروہ بیک اس کو لگا اور آپ کے سامنے ٹیماتر کا ریزلٹ تو ناظرین اکرام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو اور ہمارا محبتوں بھرہ سفر جاری ہو ساری رہے یہ جی اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ باٹل کے اندر ہم نے جو میرچیں گروہ کی ہیں اس کا ریزلٹ بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست آپ ان باٹلوں کے اندر اسی طرح گروہ کر سکتے ہیں یہ باٹل میں نے ساری کاٹ کے لگائی ہوئی تھی اور اس میں یہ پودے آپ کے سامنے ہیں اور پھر ہم نے ایک گروہ بیک یہ دھنیاں یہاں پہ بھی گروہ کیا ہوا یہ دیکھیں یہ بہترین گروہ ہو رہا ہے ابھی نکل بھی رہیں تو انشاءاللہ یہ دھنیاں ہمارا بہت اچھا اور ہیلدی ہو جائے گا اور یہ میں نے سائے میں ادھر لگایا ہوا ہے تو جی آگے چلتے ہم یہ دیکھیں جی ہائیڈروپونک میتھڈ کے تحت میں نے یہ سارا پدینہ گروہ کیا ہے اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہائیڈروپونک ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہ ہائیڈروپونک ہوتا ہے یہ سارا پدینہ میں نے اس طرح گروہ کیا ہے پانی کے اندر اور اس کے روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست گروہ کر رہے ہیں تو آج اس کو میں انشاءاللہ پانی بھی دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ پانی کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ فریش دھنیاں پدینہ سوری اگانا چاہتے ہیں تو اس میتھڈ کے تیب بھی اگا سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہاں پانی چین نہیں کیا تو اس کے اندر فنگس آگئی ہے تو یہ سارا دھنیا پدینہ یہ اس طرح ہم نے گروہ کیا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا جی یہ پورشن آگیا ہے سارا سینسو ویریہ کا تو ایک گملے سے یہ سارا سینسو ویریہ میں نے بنایا ہے اور اس میں سے نائنٹی سکس پلانٹ جو ہے نا وہ نکلے تھے اور اب ان نے دوبارہ سے سکر نکالنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست اس نے سکر نکالنا شروع کی ہیں اور یہ اب یہ پاڈ بھی جو ہے ہمارا بھر جائے گا یہ دیکھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بیوی بلانٹ سے یہ سارے بھر دے گا یہ دیکھیں تو یہ مرچوں کا ہمارا پھر پورشن ہے یہ دیکھیں مرچیں کتنی زبردست لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ مرچیں دیکھو کتنی لمبی لمبی اور بہترین یہ ہمارا نیاز بو بیزل ہے اور یہ سارا ہمارا آج کا ریزلٹ ہے اور اب بھی رکیے ٹھہریے جائے مت میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے چیری ٹیمائٹر ہیں اور چیری ٹیمائٹر یہ دیکھیں کتنا یہ پکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کو آج ہارویسٹ کر لیں گے ہم یہ دیکھیں یہ سارا یہ پودے اور یہ ٹیمائٹر آپ کے سامنے بھائی اتنا اتنا ٹیمائٹر اگر روزانہ آپ کو ملتا رہے آپ کے گھر کا نظام بہت اچھے سے چل سکتا ہے ابھی اور بھی پکے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چھپے بھی ہوتی ہیں نا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ ٹیمائٹر ہمارے اور یہ دیکھیں یہ بھی چھپے ہوئے یہ دیکھیں جی یہ ٹیمائٹر یہ نیچے بھی یہ دیکھیں تو جہاں جہاں پہ بھی کیمرہ جا رہا ہے وہاں تک میں دکھا رہا ہوں آگے پھر ہمارے پاس یہ کالی تو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ کالی تو ہو رہی ہے یہ تھرمو پول کا ہمارے پاس ایک وہ پڑا تھا تو ہم نے اس کے اندر گروہ کیا یہ دیکھیں تھرمو پول اور یہ میں نے یہاں پہ پدینہ لگایا ہو اور یہ پدینہ آپ خود دیکھ بھی سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست گروہ کر رہے ہیں اور ریزلٹ بھی آپ کے سامنے تو اس کے اوپر توڑا ڈالنے کا یا بیگ ڈالنے کا مقصد یہ کہ اس کو دھوپ نہ لگے یہ جی آگیا ہمارے پاس سارا آگے کھیرہ ہے اور ادھر ہمارے پاس جو ہے وہ تر ہیں اور تر کے ساتھ ہی آگے کھیرہ لگا ہوا ہے اور یہ میرا آور ویو مکمل ہوا چاہتا ہے تو یہ میرے پاس آج کی ویڈیو تھی آپ کے لیے اور یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں چھت بہت چھوٹی ہے لیکن جتنی بھی ہے کام آپ بتائیں گے کہ کتنا اچھا ہوا برا ہوا یا آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا تو انشاءاللہ میں امید کروں گا آپ کے کومنٹس کا تو آپ کومنٹس ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر میری اس محنت کا صلاح دیجئے گا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے گا تاکہ میں مزید آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا رہوں اور اسی طرح آپ اور ہم مل کے محبتیں بانٹے رہیں فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو موسیقی موسیقی موسیقی